جن تنظیموں نے پچھلے دوروں میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانیہ دی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک کارنامہ انجام دی ہیں ملک کو آزاد کرانے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تنظیمیں اگر رسس کے سامنے اپنے سرنڈر کر دیں گے تو جو انجام ہونا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے دیکھیں تنظیمیں بہت اچھی ہیں لیکن قیادت جو ہے نا وہ بزدل ہو گئی ہے اور اب جو دوسری مسجدیں ہیں اور جو دیش کا سیکولر جو کانسٹیٹوشن ہے اس کو ختم کرانے میں مسلم سماج کے بھی بہت سارے جو ایک طریقے سے رسس کے سپانسر نتائیں ان میں سے بھی کسی کو جلدی بھارت رتم مل سکتا ہے ایسا مجھے اندیشہ یہی تو رسس چاہتی ہے دیش کے جو ٹکڑے کرائے گا اس کو ہی تو پرسکر کرے گی رسس کہ رسس اپنے دوسرے لوگوں کو ان کی بھی تو کانٹریبوشن ہے بابری مسجد کے لئے گیان بابی میں بھی پوری طاقت لگا رہے ہیں وہ لوگ جو نظر آنے میں ہمارے لوگ نظر آتے ہیں سنگٹن ہے جہاں یہ جو statutory authorities ہیں constitutional authorities ہیں Supreme Court ہے Chief Election Commission ہے Election Commission ہے یہ CBI ہے ED ہے RAW ہے IB ہے ان سب کے ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے پانچ سال کے نوکر ہیں Prime Minister Home Minister یہ ہمارے جنتہ کے نوکر ہیں ہم انہیں آپ کو آپ کے ساتھ ناجائز نہیں کرنے دیں گے تو پھر دیکھئے courts بھی اچھے فیصلے کرنے لے گی اور CBI اور ED وغیرہ بھی یہ جو آج کل جو criminals کی طرح کام کر رہے ہیں وہ یہ سب کام نہیں کر پائیں گے مگر جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب بھی بات کی کہ یہ حالات سب کو پتہ ہیں اب اگر ان سب حالات میں جو دفاعی ٹیم ہیں جو مسجدوں کے پکشکار ہیں جیسے بلفرز بابری مسجد کے پکشکار تھے وہ بھی اگر اس سسٹم کا حصہ بن جائے RSS اور BJP کے ساتھ مل کے کیسز ہارنے کی سازش میں شامل ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوا اور وہی ہوا ہے بڑے بڑے ہمارے قائدوں نے RSS کے لوگوں سے جا کے بات کی بابری مسجد سے پہلے ان کے اشارے پہ جو وہ محول بنوانا چاہتے تھے وہ بنایا کہ ایک طرف تو جو مسجد کے خلاف پکشتا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کسی عدالت کے نہیں مانتے ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو ہم جنہ اندولن کر دیں گے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے دوسری طرف ہمارے لوگ کیا RSS کے دواب میں آکے کیا کہہ رہے تھے کہ جو بھی فیصلہ کورٹ کا ہوگا وہ ہمیں ماننے ہوگا اور ہم چپ چاہ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے سر سے جن تک کرے گی بھی تو کیا کرے گی سر آپ لوگ کے طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا اسٹیپ ہے دیکھیں میں تو کوئی لیڈر نہیں ہوں میں مہمبر آف پارلیمنٹ نہیں ہوں میں کوئی بڑی تنظیم نہیں چلا رہا ہوں جو تنظیم ہے جن کے بزرگوں نے جن تنظیموں نے پچھلے دوروں میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانیہ دی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک کارنامے انجام دی ہیں ملک کو آزاد کرانے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تنظیمیں اگر رسس کے سامنے اپنے سرنڈر کر دیں گی تو جو انجام ہونا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے لیکن اب عوام کا فرض ہے یہ تنظیمیں ان تنظیموں کی طاقت بھی ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہو پولٹیکل پارٹیز ہو سوشل آگنیزیشنز ہو مزاری اوگنیزیشنز ہو ان کی طاقت کیا ہے کیوں لوگ ان کو پوچھتے ہیں کیونکہ عوام کی نمائندی کرتے ہیں عوام کا پیار عوام کی مسررت عوام کی جو جو لائلٹی ہے وہ ان کے ساتھ ہے تو جب اس لائلٹی کی بنیاد پر یہ جو کچھ ہے وہ ہے تو اگر وہ لائلٹی تھوڑی سی بھی کم ہوگی تو رسس اور بی جی پی کے جو آج ان کے ٹیمپری مالک بنے ہوئے ہیں وہ بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر نئی قیادت پیدا ہوگی یا ان لوگوں کے اوپر دباؤ بنے گا دیکھیں تنظیمیں بہت اچھی ہیں لیکن قیادت جو ہے نا وہ بزدل ہو گئی ہے تو اگر یہ قیادت بزدلی چھوڑ دے تو یہ تنظیمیں زبردست کام کریں گی اور اگر یہ بزدلی نہ چھوڑیں قیادت تو قیادت بدل دیں تنظیمیں تو مضبوط ہیں عوام مضبوط ہیں اس کا لیٹسٹ ایگزامپل آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اس محول میں بھی گیان واپی مسجد پتہ نہیں اس کا نام گیان واپی مسجد کیوں پڑھا میں نے ریسرچ نہیں کیے تو پھر پڑھا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں پڑھا ہے مجھے تو وہ بھی ایک سازش کا حصہ لگتا ہے تو اس میں نماز پڑھنے جمعے کے دن کتنی عوام گئی تھی کہ پولیس لگا کے اور وہاں کی اندزامیاں کمیٹی کو روکنا پڑھا تو آپ کو مسجد اقصہ کا یاد آ گیا کہ بندو کے گولیاں جھیل کر بھی مسجد اقصہ میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہی جذبہ یہاں بھی ہے گیان واپی کے لئے گئے نا تو عوام میں کوئی کمی نہیں ہے قیادت میں کمی ہے عوام کو چاہیے کہ قیادت کے اوپر دباؤ بنائے پیسفل پروٹیسٹ سب سے پہلے ہماری قیادت کے اوپر ہونی چاہیے جیسے ہی قیادت کے اوپر پروٹیسٹ ہوں گے قیادت یا تو بدلے گی یا قیادت صدرے گی لیکن وہی قیادت کی کہلئے سبیر کورٹ جب آج تھا کی بنیاد سے پیسے دے گا تو ہمارا وروسہ اٹھتا جا رہا ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں یہ تو شاعری ہو گئی نا یہ تو شاعری ہے یہ تو لفاظی ہے یہ تو جملے ہیں جو عمیت شاہ صاحب نے موڈی جی کے لئے بولا تھا دیکھیں فارمولے کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں یہ تو جملے بازی ہوئی نا پھر اور جملے بازی پختاب جملے بازی نہیں جھوٹ والی جملے بازی ہوئی اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے اگر آپ کو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ کیا جنتہ کی عدالت سے بڑی تھوڑی ہے جنتہ کی عدالت تو سپریم کورٹ سے بھی بڑی ہے آپ نے کیا شرول کا شرول ٹرائب کمیونٹیز کے ساتھ او بی سی کمیونٹی کے ساتھ دوسری منورٹی کے ساتھ بات کر کے یہ ایک کنسنسس بنایا کہ شرول کا شرول کمیونٹی کے ساتھ بھی تو فیصلے آ رہے ہیں جو ان کو نقصان کر رہے ہیں ابھی تین دن پہلے ایک فیصلہ آیا چار دن پہلے جس نے SCST ایکٹ کو پوری طریقے سے ڈیلیوٹ کر دیا تو سبھی لوگ پریشان ہیں نا ججمنٹ سے غلط قسم کی ججمنٹ آ رہی ہیں جن کی کرٹیسزم کرنا ہر ایک ناغرک کا فرض ہے تو ایک اب جب مشترکہ محاذ بن جائے گا سبھی مظلوموں کا SCST, OBC اور مائنورٹیز کا تو سپریم کورٹ کیا 88% جنتہ سے بڑی ہے نہیں ہے نا تو یہ ہے مہترپون بات ہم لوگوں نے تو EVM کے لیے اور دوسرے مددوں کے لیے بھی خود میرے آفیس کے ریڈ کے اوپر کے لیے بھی سپریم کورٹ تک پہ مزائرے مزائرے کی ہیں تو یہ لوگوں کو کیا خود نہیں پتا یہ باتیں تو ہم نے جو کر رکھا ہے اس سے نہیں سیکھ سکتے لیکن intention منشا نہیں ہے کر کے اور موزب باتے کر بہت سارے لوگ یہ بول رہے تھے کہ موڈی جی نے کسی کو بھی اپنے اور پرائے کو جس کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کرنا ہو یا ٹکانے لگانا ہو وہ لگا دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو لالکریشن اڈوانی جی کے بارے میں بار بار یہ بولا جا رہا تھا کہ اور موڈی جی کی چھوی اس سے تھوڑی خراب بھی ہو رہی تھی کہ وہ ان کے mentor ہیں باجپائی جی ایک بار انہیں ہٹانا چاہتے تھے تو اڈوانی جی نے بچایا اور پھر انہیں کے ساتھ دھوکہ کر کے انہوں نے اڈوانی جی کو سائیڈ لائن کیا تو اپنی چھوی سدھارنے کے لیے موڈی جی جو ہے نا ہمیشہ آبدہ میں افسر دیکھتے ہیں تو ان کو لگا کہ اڈوانی جی کو اس وقت بھارت رتن دے کے وہ ایک طرح سے جو ایک جو رسس کی core team ہے وہ کربوری تھاکور صاحب کو جو انہیں بیہار کی وجہ سے بیہار کی سرکار توڑنے کے لیے جو مجبوری میں بھارت رتن دینا پڑا تھا تو اب ان کے اوپر counter pressure تھا بھائی کسی بھی وجہ سے تم نے کربوری تھاکور جی کو دیا ہے تو ایک کم سے کم رسس کا بھی آدمی ہونا چاہیے تو انہوں نے ایک پنت دو کاج نہیں ایک پنت اور کئی کاج کیے انہوں نے تو ایک تو رسس کو دیکھو رسس اور جنا صاحب کی جو گٹ جوڑ ہے دونوں نے ملکہ ہی بھارت کے ٹکڑے کرائے تو جنا صاحب کی تاریف کرنے اڈوانی جی یہاں سے وہاں گئے تے تو رسس کا ایک اجندہ یہ پورا ہوا کہ جو جنا صاحب کو بھارت نہیں دے پا رہی رسس وہ انہوں نے اڈوانی جی کو دے کے کرا دیا موڈی جی کا یہ فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے دیکھو کہ میرے گروہ تھے میں نے دھوکہ ضرور دیا لیکن بھارت دے دیا تیسری بات ایک اور ہے کہ بھابری مسجد کو شہید کرانے میں کچھ لوگوں کا ہاتھ تھا بڑا ہاتھ اس میں سے سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا تھا تو وہ اڈوانی جی کا تھا اور ایک اور اس میں سے دو تین لوگوں کا اور ہاتھ تھا جن کو بھی جو آپ کو مسلم تنظیموں کے ہیڈ ہیں ان کو بھی کسی دن اگر بھارت رتن دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس طرف کے لوگوں کو بھی کچھ بھارت رتن جلدی مل جائے اس کا بھی انتظار کیجئے کیونکہ بابری مزید کی شہادت کرانے میں اور جو دوسری مزید ہیں اور جو دیش کا سیکولر جو کونسٹیٹوشن ہے اس کو ختم کرانے میں مسلم سماج کے بہت سارے جو ایک طریقے سے رس کے سپانسر نتائیں ان میں سے بھی کسی کو جلدی بھارت رتن مل سکتا ہے ایسا مجھے اندیش ہے راست نیرمان میں بھومی کا نبھائے ہیں میں ابھی بھومی کا بتائی تو یہاں سے چل کے جنہ صاحب کے مزار پہ گئے تھے ان کو ایک میڈل دینے کے لیے تو اس سے بڑا رس دیکھو کئی چیزوں میں رس ایمان دار بھی اپنے آدمی کو جنہ صاحب رس کے آدمی دیں رس اور دونوں نے مل کے دیش کی ٹکڑے کرائے نا تو اب کسی نہ کسی بہان تو اپنے سب سے بڑے نیتا کو وہاں بھیجا رس نے تاکی جنہ جی کا ایک چاہے مسلمان ہو یا شرور ٹرائب ہو ڈی ہو یا کرس سکھ بہت ان کو چڑھانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور کسی طریقے سے چڑھتے نہیں وہ طریقہ ہے سمیدان کے اوپر حملہ کرنا ہم سب سمیدان کے اوپر حملے کی بجا سے چڑھتے ہیں کسی صرف یہ سب سمیدان پر حملہ کرتے ہیں اسی لئے ہماری چڑھ اور کیا چڑھیں اگر سمیدان کے حساب سے کام کرنے لگے تو ہم بلکل نہیں چڑھیں گے ان سے چاہیے پھر کچھ گندہ کام بھی کریں لیکن یہ تو سمیدان ہی ختم کرنا چاہتے ہیں سمیدان سے ہی ہم لوگوں سب طرح کی ازادی ہے پڑھائی کی ازادی روزگار کی ازادی اور روزگار کا حق پڑھائی کا حق زمین پروپٹی لینے کا حق پڑھائی لکھائی کرنے کا حق پانی پینے کا حق سمجھ رہے آپ یہ سب حق سمیدان سے آتے نا اپنی عبادت اپنے طریقے 80% لوگ ہیں ان کو چڑ تب ہوتی ہے کسی جب کوئی سمیدان پہ حملہ کرتا ہے اڈوانی جی نے سمیدان پہ حملہ کیا اس لئے ہماری ناراضگی ہے موڈی جی سمیدان پہ حملہ کرتے ہیں اس لئے ہماری چڑ کہہ رہے ہماری ناراضگی ہے سمیدان کی شپت دے پردان منتری بن کے اور شمیدان کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ ناراضگی کا ہمارا ریزن ہے موڈی جی سے اور اڈوانی جی سب 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 آپ کہہ رہے کہ ادھر تنجیم کے لوگ بھارت آپ انتظار کیجئے مجھے اب کافی سٹرونگ اندیشہ ہو رہا ہے کہ رسیس اپنے دوسرے لوگوں کو ان کی بھی تو کانٹریبوشن ہے بھاری مسجد کے لئے جی جی نظر آنے میں ہمارے لوگ نظر آتے ہیں پر ان کا کانٹریبوشن ان رسیس کے جو ڈیریک لوگ ہیں ان سے کم تھوڑی تو نوگل پرسکار ہونے بھی ملے گا مجھے پورا اندیش آتے نبی تو پہلے بھاری مسجد کا ہرنے کے لئے تو ملے گا اس کے بعد بھاری بھاری ملے گا کئی لوگ ہیں نا یہ بھی کئی سارے بھارت رتن دینے پڑیں گے ایک ایک کے حصے بھاری